سوال آنے والا ہے اور وہ سوال ہے یہ سوال ہے نماز کے عامال کی صحیح ترتیب بتائیے اس کی صحیح ترتیب بتانی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چھے پانچ رک جائیے ہمارے ان سات علمی ہم سفروں میں سے چار جو ہمارے علمی ہم سفر ہیں انہوں نے بلکل صحیح جواب دیا صحیح ترتیب کے ساتھ اور اس میں ڈاکٹر محمد نعیم صاحب نے سب سے پہلے اور سب سے کم وقت میں ڈاکٹر صاحب مبروغ تشریف لائیے پہلا سوال آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب اور وہ پہلا سوال ہے یہ قرآن پاک کے مطابق مندرجہ زیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اے سب سے زیادہ علم رکھنے والا بی سب سے زیادہ غریبوں کا مددگار سی سب سے زیادہ متقی ڈی سب سے زیادہ ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنے والا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب قرآن پاک کے مطابق مندرجہ زیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے سی ڈاکٹر صاحب ہاں ٹائم تو کم ہے مارک کریں جی سی لیکن سی کا خیال کیسے آیا آپ کو مطابق کے لئے بہت زیادہ قرآن پاک کے لئے ہیں اچھا چیک کریں ڈاکٹر صاحب آیا تو ہمسائیوں کے لئے بھی ہے اب آپ نے کر تو دیا مارک اب آپ اپنا جواب تو بدل نہیں سکتے ابھی دیکھ لیتے ہیں ہاں جی دکھائیں جی دوسرا سوال ہے جی یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت کونسی ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کر دوں اس کو لگتا ہے آپ بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 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 لک کر دیں اسی کو یعنی سورہ بقرہ تو ہمارا کمپیوٹر کیا کہتا ہے جی صحیح جواب کیا ہے جی بتائیں جی سورہ بقرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی شافعی ڈی ہمبلی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اب اگو نصر فارا بھی دانش وقت مختی صاحب سے پوچھیں گے وقت تو روک دیں جی بلائیں جی مختی صاحب کو حضرت السلام علیکم آپ کی ضرورت فورا ہی پھر پڑ گئی ہے جی علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جی حضرت ابو نصر فارا بھی نے فقہ اسلامی کے کس فقہی مسلک پر کامل دسترس حاصل کی چاروں مسالک لکھے ہوئے حضرت کچھ اندازہ دیکھئے اس میں ایک بات میں یہ ارز کر دوں کہ یقیناً فقہ حنفی کا بھی رواج بہت سارے ممالک میں ہے فقہ مالکی کا بھی ہے ہنبلی کا بھی ہے البتہ یہ ہے کہ ابو نصر فارا بھی کا جو اپنا سہن تھا اور ان کا جو زیادہ تر رجحان تھا تو وہ زیادہ تر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے چونکہ ان سے وہ زیادہ متاثر تھے تو بظاہر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ غور بھی فرمائیں جواب تو آگیا آپ کے پاس جواب تو مبتی صاحب کا آگیا ہے کیا رہا ہے آپ کی جو بھی جواب ہے صحیح ہے لوگ کر دوں سی کو کر دیں جی کمپیٹر لاک کر دیں جی مبارک حضرت بہت بہت مبارک حضرت تو ڈاکٹر صاحب تین سوال ماشاءاللہ ہو گئے چوتھے کی طرف چلتے چلیچ چوتھا سوال ہمارے کمپیٹر نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی اے قسی بی عبد الدار سی عبد المناف ڈی عبد العزہ آپ کا وقش شروع ہوتا ہے فون فون کریں گے روکیں جی وقت روک دے جی ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے جو رفیق ہیں اذا ان کو کال ملائی جائے صاحب الرحمن صاحب السلام علیکم وآلہم السلام حضرت میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں ہی جی حضرت آپ کے دوست ڈاکٹر محمد نعیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو آپ کی ابھی ضرورت پڑی ہے میں آپ کو جب ان کے حوالے کروں گا تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے سوال پڑھیں گے اور آپشن پڑھیں گے اور سوال پڑھنے آپشنز اور آپ کے جواب دینے کا وقت تیس سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں آپ شروع کریں گے تو ٹائم شروع ہوگا ڈاکٹر صاحب سوال سنیں قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی آپشن ہے قصہ عبدالدار عبد المناف اور عبدالعزی عزا عزا عبدالعزا یہ چار آپشن ہیں اس میں سے قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس نے رکھی عبد المناف عبد المناف ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب اسی جواب کو سی عبد المناف کمپیٹر محفوظ کرنے جی سی کو ڈاکٹر صاحب جواب تو آگیا آپ کا آپ دیکھیں دیکھیں نہیں جی دیکھیں اس کو دیکھائیں جی کوئی بات نہیں کوئی بات ڈاکٹر صاحب 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 ڈاکٹر صاحب